ایک کتاب خاص طور پر قابل ذکر ہے اقبال ان الیلسٹریٹڈ بائیو گرافی یہ اس لیے بھی قابل ذکر ہے کہ اس پر مجھے حکومت کی طرف سے صدارتی اقبال ایوارڈ ملا پریزیڈنشل اقبال ایوارڈ کہ جی وہ ایک زمانے میں انہوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھا تھا پھر انہوں نے کہا کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا تو ایک زمانے میں وہ یوں کہتے تھے تو علامہ اقبال کے خیالات میں اس طرح کی ایبرپٹ چینجز نہیں ہیں بچکانہ قسم کی جو ہمیں بتائی جاتی ہیں بہت عظیم ہندو رہنما چترن جنداس کے افکار کا علامہ اقبال کے ساتھ وہ تعلق جو خود علامہ اقبال نے ظاہر کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خودی کا جو فلسفہ پیش کیا ہے وہی چترن جنداس نے جو ہے ایک سیاسی رنگ میں اسے پیش کر دیا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان نے فالٹ کے انہی نظریات کو اپلائی کیا جو علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کے مطابق ہیں اور جس کے نتیجے میں پھر جاپان نے اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور ان کی ایکانومی وہاں پہنچی ہوئی ہے جہاں وہ ہے اور یہاں پر انیس سو بیس انیس سو بائیس میں یہ باتیں علامہ اقبال اور یہ لوگ واضح کر چکے تھے اور ہم نے آج تک توجہ ہی نہیں دی تو یہ سارے پہلو تیسری جس کتاب کا اس حوالے سے ذکر ہو سکتا ہے وہ روشنی کی تلاش ہے علامہ اقبال کی ان نظموں کی تشریح ہے اور ان کے بارے میں ایک مکمل معلومات ہے ایک چھوٹی سی انسائیکلوپیڈیا ہے جو نظمیں انہوں نے خود بچوں کے لیے لیبل کی تھی تو پھر میری ایک کتاب جو آج سے دو سال پہلے آئی تھی وہ ہے جنادی کیس فور پاکستان اس کے بعد میری ایک کتاب ہے آزادی میری ایک کتابوں کی سیریز کتاب اردو ہے ہم میں سے شاید بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ علامہ اقبال نے ٹیکس بکس لکھی تھی اور یہ ٹیکس بکس انہوں نے اپنے شاگید حکیم احمد شجاہ کے ساتھ مل کر مرتب کی تھی ایک کتاب جس کا آخر میں میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے اقبال کی منزل نائنٹین ٹوینٹی سیون سے نائنٹین فورٹی سکس کے پیریٹ کی علامہ اقبال کی بائیوگرافی ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج میں جو ہوں وہ جناب خورم علی شفیق کے ساتھ موجود ہوں انہوں نے جو ہے وہ علامہ اقبال کے موضوع کے اوپر چالیس سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں آئیے انگ سے ملتے ہیں اور انگ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں اپنی کتابوں پر بات کرنا میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں ایک زمانے میں یہ شوق تھا کہ بہت سے لوگ میری کتابیں پڑھیں لیکن اب وہ شوق نہیں رہا کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی کتاب لکھی ہے تو کسی پر کوئی احسان تو نہیں کیا ہے کہ میں اس سے کہوں کہ جی آپ اسے ضرور پڑھیں اور دنیا میں اتنی بہت ساری کتابیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص ان کا شاید ایک فیصد بھی اپنی پوری زندگی میں نہ پڑھ سکے تو اس لیے پڑھنے والوں کو بھی کتاب کافی سوچ سمجھ کر منتقب کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا اپنی زندگی میں کیا مقصد ہے اور پھر وہ کتابیں پڑھنی چاہیے جو اس مقصد کو پورا کرتی ہوں میں بھی اپنی کتابیں کسی مقصد کے تحت لکھتا ہوں اور سچی بات یہ ہے کہ بعض اوقات مجھے کچھ الجن بھی ہوتی ہے جب لوگ میری کسی کتاب کو ویسے ہی اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ جی وہ کتاب پڑھنی تھی تو آج یہ والی ہاتھ لگ گئی اور پھر وہ اس کے بارے میں مجھ سے سوالات کر کے جن کا اس کتاب سے کوئی مجھے تعلق نظر نہیں آتا وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں کسی حد تک مجھے بھی کرتے ہیں میری کتابوں کا دو ہزار چھے تک جو کچھ میں نے دو ہزار چھے تک لکھا اس کا مقصد یہ تھا کہ بعض موضوعات جن سے مجھے دلچسپی ہے ان کے بارے میں جو کچھ پہلے سے لوگوں نے لکھ رکھا ہے اس کو میں ذرا سلیقے سے آرگنائز کر کے پیش کروں اس میں اگر کچھ نئے پہلو میں نکال سکوں تو وہ بھی میں نکال کر لاؤں تو دو ہزار چھے تک میری جو کتابیں تھیں ان میں زیادہ تر پہلے سے موجود معلومات کو بڑی اچھی طرح سے جس طرح سے مجھ سے ہو سکتا تھا میں سلیقے کے ساتھ میں پیش کرتا تھا اس میں بہت سی کتابیں ہیں لیکن ایک کتاب خاص طور پر قابل ذکر ہے اقبال ان الیلسٹریٹڈ بائیوگرافی یہ اس لیے بھی قابل ذکر ہے کہ اس پر مجھے حکومت کی طرف سے صدارتی اقبال ایوارڈ ملا پریسیڈنشل اقبال ایوارڈ جو اقبال سٹیڈیز کی فیلڈ میں ایک بہت بڑا احساس سمجھا جاتا ہے یہ کتاب چونکہ اقبال اکیڈمی پاکستان نے شائع کی تھی میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہے کافی اس میں الیلسٹریشنز وغیرہ بھی ہیں اس کی ڈیزائننگ میں نے خود کی تھی اور اس کا لنک مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے دوہزار ساتھ سے میری ریسرچ میں ایک نیا مور آیا اور اس کے بعد سے میں نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ تقریباً سبھی ایسی چیزیں ہیں جو میری ریسرچ کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں اور جو پہلے موجود نہیں تھیں تو وہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نالج ہی ایک لحاظ سے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا جو میں نے دوہزار ساتھ کے بعد کی اپنی کتابوں میں پریزنٹ کیا ہے اس میں بہت ساری بکس ہیں میری ان تمام کتابوں کی لسٹ تفصیلات میرا خیال ہے کہ آپ کو میری جو کتابیں انگریزی میں ہیں ان سب کی تفصیل آپ کو میری انگریزی والی ویب سائٹ میں مل سکتی ہے اور جو کتابیں اردو میں ہیں وہ ان کی فہرستیہ تفصیل آپ میری اردو والی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو دوہزار ساتھ کے بعد میری کتابیں ہیں ان میں سے اگر میں کچھ کتابوں کا ذکر کروں تو اقبال his life and our times یہ اس لحاظ سے قابل ذکر بنتی ہے کہ اس پر مجھے دوسری دفعہ صدارتی اقبال ایوارڈ ملا اس کے علاوہ یہ علامہ اقبال کی ایک ایسی سوانے تھی جسے دس ممالک کی حکومتوں کی تنظیم نے سرکاری طور پر شائع کیا تھا تو اس طرح سے یہ ایک علامہ اقبال کی ایسی سوانے بن جاتی ہے جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ دس ممالک نے ایک طرح سے کی ہوئی ہے اسی لئے اس کے بیک ٹائٹل پر ان ممالک کے جنڈے بھی شامل ہیں اس کے علاوہ یہ ایک بلکل نئی بائیوگرافی ہے اقبال کی اس میں میں نے جس طرح سے ان کی زندگی کو پیش کیا ہے وہ اس سے پہلے نہیں کیا گیا تھا اور خاص طور پر اس میں اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ علامہ اقبال کے ہاں کوئی کانٹریڈکشنز تھیں اور میں نے یہ دکھایا ہے کہ وہ کانٹریڈکشنز اس لئے لوگوں کو نظر آتی ہیں کہ ان کی اپنی معلومات میں کچھ گیپس ہوتے ہیں اس لئے وہ دو آئیڈیاز کو بریج نہیں کر پاتے جو علامہ اقبال نے دیئے ہیں تو وہ میں نے گیپس دور کر کے یہاں پر ان کے خیالات کو اس طرح سے مربوط کیا جس طرح سے وہ علامہ اقبال کے اپنے ذہن میں تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر وہ ان کی لیول کا ایک شخص کوئی بات کر رہا ہے تو وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ اس کے ایک جملے میں اور دوسرے میں کوئی تضاد ہو ظاہر ہے کہ اسے ان جملوں کے درمیان کوئی ربط محسوس ہو رہے جب ہی وہ کر رہا ہے وہ بات تو وہ ربط میں نے اس میں دکھایا ہے تو اس کتاب نے اس میت کو دیمولش کیا کہ ان کے ہاں کانٹرڈکشنز تھی اس کے علاوہ دوسری بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے ہاں یہ خیال عام ہے کہ علامہ اقبال کے خیالات جو ہیں وہ ساری زندگی کوئی اس طرح سے تبدیل ہوتے رہے کہ ان میں آپس میں کوئی ربط ہی نہیں تھا جس کی اس قسم کی فضول مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی وہ ایک زمانے میں انہوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھا تھا پھر انہوں نے کہا کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا تو ایک زمانے میں وہ یوں کہتے تھے یوں اور یہ غلط فہمیاں کوئی انیس سو چوبیس سے ہندو مہا سبح کی طرف سے آریہ سماج کی طرف سے جان بوجھ کر پھیلائی گئی تھی لیکن یہ چلی آ رہی ہے میرے خیال میں آپ نے بھی اسی سنا ہوگا اور زیادہ تر جو علامہ اقبال کی بائیوگرافیز ہیں ان میں اسی طریقے سے ہے بلکہ میں دوسروں کی کیا بات کروں میری جو اقبال ان الیسٹریٹڈ بائیوگرافی ہے اس میں بھی میں نے خود یہی اپروچ رکھی کیونکہ یہ اس وقت رائج تھی لیکن یہ جو میری دوسری کتاب کا اپنی جس دوسری کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں اقبال his life and our times یہ ایک طرح سے میری اس پچھلی کتاب کا بھی اپ ڈیٹ ہے اور اس میں میں نے یہ دکھایا ہے کہ علامہ اقبال کے ہاں بعض اصول بالکل واضح تھے شروع سے ان کو انہوں نے جب اپلائی کیا اور ان کی development کی ان اصولوں کی تو ان میں ایک evolution ہوا تو علامہ اقبال کے خیالات میں اس طرح کی abrupt changes نہیں ہیں بچکانہ قسم کی جو ہمیں بتائی جاتی ہیں جو ان کی تقریباً تمام بائیوگرافیز میں دکھائی جاتی ہیں بلکہ ان کے خیالات میں ایک ارتقاء ہے یہ میں نے اس کتاب میں واضح کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اس میں بہت سی نئی باتیں سامنے آئی ہیں مثلاً ایک بہت عظیم ہندو رہنما چترن جنداس کے افکار کا علامہ اقبال کے ساتھ وہ تعلق جو خود علامہ اقبال نے ظاہر کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خودی کا جو فلسفہ پیش کیا ہے وہی چترن جنداس نے جو ہے ایک سیاسی رنگ میں اسے پیش کر دیا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اگر علامہ اقبال خود ایک شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خودی کے فلسفے کو یہ آپ کو کر کے بتایا ہے کہ اس کو آپ apply کیسے کریں گے politics میں اور اس کے نام سے بھی کوئی شخص واقف نہیں ہے اس بات سے بالکل واقف نہیں ہے کہ اس نے کیا application politics میں بتائی تھی اقبال کے خودی کے فلسفے کی تو وہ میں نے اس میں اس کا ذکر کیا ہے کچھ تھوڑی سی وضاحت بھی کی ہے اس کے علاوہ خود سیار داس نے کہا تھا کہ ان کے خیالات وہی والے جن کو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ خودی کا فلسفہ ہے وہ خیالات سیار داس نے خود کہا تھا کہ ایک امریکن تنکر میری پارکر فالٹ سے بلکل ہمہنگ ہیں اور وہ فالٹ جو ہے وہ آج management science کی بانی سمجھی جاتی ہیں second world war کے بعد جاپان نے فالٹ کے انہی نظریات کو apply کیا جو علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کے مطابق ہیں اور جس کے نتیجے میں پھر جاپان نے اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کیا second world war کے بعد اور ان کی economy وہاں پہنچی ہوئی ہے جہاں وہ ہے اور یہاں پر انیس سو بیس انیس سو بائیس میں یہ باتیں علامہ اقبال اور یہ لوگ واضح کر چکے تھے اور ہم نے آج تک توجہ ہی نہیں دی تو یہ سارے پہلو اس کتاب میں سامنے آئے ہیں تیسری جس کتاب کا اس حوالے سے ذکر ہو سکتا ہے وہ روشنی کی تلاش ہے علامہ اقبال کی ان نظموں کی تشریح ہے اور ان کے بارے میں ایک مکمل معلومات ہے ایک چھوٹی سی انسائیکلوپیڈیا ہے جو نظمیں انہوں نے خود بچوں کے لیے لیبل کی تھی اور میں نے یہ دکھایا ہے کہ علامہ اقبال کی ان ساتھ نظموں کے درمیان ایک تسلسل ہے مثلا وہ اس میں سے ایک نظم وہ ہے مشہور لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تو اس میں وہ بچہ روشنی بننے کی دعا کر رہا ہے زندگی شمعہ کی صورت و خدایہ میری اگلی نظم میں وہ بچہ جو ہے وہ روشنی بن چکا ہے کیونکہ وہ نظم ہمدردی ہے تو ہمدردی کا جگنو وہی بچہ ہے جس نے روشنی بننے کی خواہش کی تھی کہ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا اور اس طرح سے پھر وہ تو یہ ایک ساتھ نظمیں علامہ اقبال کی جو بچوں کے لیے ہیں میں نے اس میں یہ دکھایا ہے کہ یہ اصل میں ایک ساتھ مراحل سے گزرتی ہوئی ایک روح کا سفر ہے یہ روشنی کی تلاش اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پر مجھے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے ایوارڈ ملا تھا تحریک پاکستان سے وابستہ شخصیات پر بہترین کتاب کا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں اپنی کس کتاب پر بات کروں تو میں صرف اس لحاظ سے جا رہا ہوں کہ جن کتابوں پر کوئی ایوارڈ وغیرہ مل ہے تو دوسروں کا پوائنٹ آف یو اپنی کتابوں کے بارے میں کہ جیئے انہوں نے یہ تین جو ہیں ان پر مجھے چونکہ ایوارڈ مل چکے ہیں تو میں نے ان کا ذکر کیا ہے اب میں تین ایسی کتابوں کا ذکر کر دیتا ہوں جو بلکہ چار کا جو ریسنٹ ہیں اور چونکہ وہ ابھی مارکٹ میں موجود ہیں اس لیے میرے خیال میں ان کا ذکر ایک تو ان میں سے ہے جنادی کیس فور پاکستان آج سے دو سال پہلے جب علامہ اقبال پر میری ایک طرح سے تمام ریسرچ مکمل ہوئی تو یہ بات میرے سامنے آئی کہ قائد آزم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے صرف پاکستان نہیں بنایا ہے بلکہ ہندوستان کو آزادی بھی انہوں نے دلوائی ہے اور گاندھی نہرو وغیرہ کوشش کر رہے تھے کہ انگریز یہاں پر رہے یہ بات قائد آزم کی تقریروں میں اتنی واضح لکھی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے یہ کہا تھا آگے صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یا آپ ان کی بات مان لیں یا آپ ان سے ڈسیگری کر کے اس کو ڈینائی کر دیں کہ انہوں نے غلط دعویٰ کیا تھا دونوں آپشنز ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ ہوئے کہ ان کی اس بات کا ذکر ہی نہیں ہوا ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ اس شخص کا سب سے بڑا کلین اس کا کوئی ذکر نہ ہو وہ سٹینلی والپرٹ کی بھی آپ بائیوگرافی اٹھا لیں تو اس کے شروع میں وہ تین جملے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یوں کیا تو کچھ نے یوں کیا کچھ نے یوں کیا قائد آزم نے تینوں چیزیں کر کے دکھا دیں اس لئے وہ بہت بڑے آدمی تھے ان تین چیزوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تو وہ تعریف نہیں ہے بلکہ ایک ڈی موٹ کر رہے ہیں آپ قائد آزم کو اور یہ سب لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے بھی آج تک لکھا ہے ان پر اس لئے کر رہے ہیں کہ قائد آزم کے یہ جملے سب کی نظر سے گزرتے ہیں لیکن ان کا کونپیکسٹ شاید کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ جملے پڑھنے کے باوجود آپ ان کو ریجسٹر نہیں کر پاتے ہیں کہ قائد آزم کا یہ کلین کسی وجہ سے وہ آپ سے مس ہو جاتا ہے حالانکہ الفاظ میں موجود ہے میرے سامنے چونکہ وہ کونٹیکسٹ پورا آ گیا تھا اس وجہ سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بات ایکسپلین کی جا سکتی ہے تو پھر میری ایک کتاب جو آج سے دو سال پہلے آئی تھی وہ ہے جنادی کیس فور پاکستان کوئی ارتالی صفحے کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جس میں میں نے صرف یہ کیا ہے کہ قائد آزم نے اپنا یہ کلیم جن تقریروں میں کیا تھا ان کے اختباسات میں نے ارینج کر دیا ہے اس میں میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے یہ سب قائد آزم کا اپنا پوائنٹ آف یو ان کے اپنے الفاظ میں میں نے ارینج کر دیا ہے یہ کتاب میری جو ہے ایمیزون سے آویلیبل ہے انٹرنیشنل ایڈیشن اور ویسے یہ پی ڈی ایف آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا کیونکہ اب یہ کتاب ایک طرح سے میرے اس تمام کام کا بروشر بن گئی ہے دیباچہ بن گئی ہے جو میں اب کر رہا ہوں اس کے بعد سے اس لیے میں نے اس کو مفت پی ڈی ایف کو اویلیبل کر دیا ہے ڈاؤنلوڈ کے لیے اس کے بعد میری ایک کتاب ہے آزادی اس میں میں نے ایٹین فیفٹی سیون سے لے کر آج تک کی ہسٹری بلکہ ذرا آگے ٹوینٹی ٹوینٹی سکس تک کی آج سے چھ سال بعد تک کی وہ میں نے اس پوائنٹ آف یو سے جو قائد عظم کا تھا میں نے ڈسکرائب کی ہے اگین اس کتاب میں بلکہ پچھلے دو سال سے میں جو بھی کتابیں لکھ رہا ہوں ان میں اب میرے اپنے کوئی اپینینز نہیں ہوتے بلکہ میں نے اس میں صرف ان لوگوں کے اپینینز پیش کیے ہیں تو آزادی جو ہے وہ اس پورے پیریٹ کی شاید پہلی ہسٹری ہے آہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد لکھی ہوئی پہلی ہسٹری ہے جس میں اس پیریٹ کو اس پوائنٹ آف یو سے دیکھا گیا ہے جو آل انڈیا مسلم لیگ علامہ اقبال قائد عظم اور دوسرے ریپریزنٹیٹیو مسلم لیڈرز کا تھا ہاں نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے جو ہسٹریز لکھی گئی تھی آہ مسلمانوں کی طرف سے اس پیریٹ کی بریٹش پیریٹ کی ان میں سے دو تین جو بہت زیادہ آہ کمپریہنسیو ہیں جیسے امین زبیری کی ایک کتاب آہ سیاست ملیا ان میں یہی پوائنٹ آف یو تھا تو اس لحاظ سے آہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی ایسا پوائنٹ آف یو دی ہے جو پہلے اگزسٹ نہیں کرتا تھا میں نے اس پوائنٹ آف یو کو کنٹینیو کیا ہے جو نائنٹین فورٹی سیون تک تھا ہمارا اس کے بعد بدل گیا میری ایک کتابوں کی سیریز کتابِ اردو ہے اور یہ بھی میری سیریز نہیں ہے ہم میں سے شاید بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ علامہ اقبال نے ٹیکس بکس لکھی تھی اور یہ ٹیکس بکس انہوں نے اپنے شاگید حکیم احمد شجاہ کے ساتھ مل کر مرتب کی تھی ان کا نام اردو کورس تھا کلاس فائیو سیکس سیون ایٹ کے لیے وہ تھی اور سکولوں میں پڑھائی جاتی تھی کوئی نائنٹین ٹوئنٹی فور میں شاید پہلی دفعہ سامنے آئی ہے اور تقریباً نائنٹین ففٹی تھری ففٹی فور تک وہ سکولوں میں پڑھائی گئیں تقریباً تیس سال اس کے بعد وہ غائب کر دی گئیں اور اس حد تک غائب کر دی گئیں کہ آج لوگوں کو عام طور پر معلوم بھی نہیں ہے کہ علامہ اقبال نے خود کوئی ٹیکس بکس بنائی تھی جو کلاس رومز میں پڑھائی جاتی تھی مجھے یہ خیال آیا کہ ان ٹیکس بکس کو دوبارہ زندہ کیا جائے تو ٹاپ لائن پبلشرز کے تاون سے میں نے یہ منصوبہ شروع کیا اور اسے جو ہے ہم نے ریوائیو کیا ہے ان ٹیکس بکس کو کتاب اردو کے نام سے سکس سیون ایٹ کی بن چکی ہیں ون سے فائیو تک کی بن رہی ہیں ریوائیو کرنے سے میری کیا مراد ہے دوبارہ زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ سو سال پرانی کتابیں ہم ریپرنٹ نہیں کریں بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے اس وقت یہ کتابیں کن اصولوں کے تحت مرتب کی تھی ان کے سامنے ایڈوکیشن کے بارے میں کیا اپروچ تھی اب ظاہر ہے کہ وہی اپروچ سو سال بعد بہت ڈیویلپ ہوئی ہوگی اس زمانے کی جو کاریں ہوتی تھیں آپ ان کو دیکھیں اور آج کی موٹر کار کو دیکھیں اس زمانے کے ہوائی جہاز اور آج کے ہوائی جہاز کو دیکھیں تو پھر آپ اسی لحاظ سے اس زمانے کی اگر علامہ اقبال نے ایک بلکل لیٹسٹ ایڈوکیشنل میتھڈالوجی کے مطابق چیز لکھی ہے تو وہ آج کی بھی لیٹسٹ ایڈوکیشنل میتھڈز کے مطابق ہونی چاہیے لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ جو بھی آج میتھڈز رائج ہیں وہ آپ نے پکڑ کر اس میں ڈال دیا یا کتاب کو اس میں ڈال دیا بلکہ وہی میتھڈز جو اس وقت علامہ اقبال کے سامنے تھے ان کو آپ نے سو سال آگے لانا ہے انہی میتھڈز کو تو وہ اس میں ہم نے کیا ہے اس میں کچھ کانٹینٹ وہ ہے جو علامہ اقبال نے سیلیکٹ کیا تھا بہت سا نیا کانٹینٹ ہے لیکن وہ نیا کانٹینٹ ان اصولوں کے مطابق سیلیکٹ کیا گیا ہے جو علامہ اقبال نے خود اس کتاب کے پریفیس میں بھی واضح کیے تھے اور دوسری ان کی تمام رائٹنگز میں جو بتائے گئے ہیں تو یہ کتاب اردو علامہ اقبال اور حکیم احمد شجاہ کی بنائی ہوئی ٹیکس بکس کا ایک نیا روپ ہے دو ہزار گیارہ میں ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا اور ایک ڈیر سال کے بعد اس کے یہ کتابیں چھپ گئیں شاید دو سال کے بعد اور اس طرح یہ پچھلے پانچ چھ سال سے کم ہز کم یہ پڑھائی جا رہی ہیں بہت سارے سکولز میں ان کی تفصیل میرے خیال میں ٹاپ لائن پبلشرز آپ کو بتا سکتے ہیں اگر آپ ان کا لنک وغیرہ بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈالنے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو میری کتابوں سے دلچسپی ہو تو بہت مناسب ہوگا کہ وہ ان کتابوں سے شروع کرے یا انہیں پروموٹ کرنے کے بارے میں سوچے کیونکہ یہ بچوں کے لیے تو مفید ہیں ہی سہی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اور بڑوں کے لیے بھی بہت کام کی ہیں کیونکہ ان میں ایک لٹریچر کا ایک بلکل نیا رنگ ہمارے سامنے آتا ہے جو علامہ اقبال کا ریکمینڈڈ تھا لیکن جو ہماری نظروں سے اوجھل رہا ہے ایک کتاب جس کا آخر میں میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے اقبال کی منزل یہ نائنٹین ٹوینٹی سیون سے نائنٹین فورٹی سکس کے پیریٹ کی علامہ اقبال کی بائیوگرافی ہے اگرچہ علامہ اقبال کا انتقال اس سے پہلے انیس سو ارتیس میں نائنٹین تھرٹی ایٹ میں ہو گیا تھا لیکن اس میں میں نے دکھایا ہے کہ جو کام انہوں نے قائد عظم کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا اور جو بالکل واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں ایک اس قسم کا ایک اجلاس کرنا چاہیے تہلی میں وہ جا کر انیس سو چھالیس میں ہوا اور وہ بڑا اہم اجلاس ہے اس اجلاس کو میں نے اقبال کی منزل کہا ہے اور اس لیے یہ کتاب انیس سو چھالیس تک ہے اور یہ بیس سال کا پیریٹ وہ ہے جس کے بارے میں قائد عظم نے ہمیشہ کہا کہ انیس سو ستائیس سے تصور پاکستان کا وہ سٹیج شروع ہوا جو جا کر پھر جو ہے انیس سو چھالیس میں اس پوائنٹ پر پہنچا جہاں پاکستان کا بننا یقینی ہو گیا تو یہ پیریٹ پاکستان کے جینیسس کا پیریٹ ہے یہ کتاب علامہ اقبال پر لکھی ہوئی باقی تمام کتابوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ ایک تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن سے یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی کہ علامہ اقبال صرف شاعر تھے یا وہ بے عمل آدمی تھے کیونکہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ انیس سو ستائیس سے لے کر بالکل اپنے ڈیتھ بیٹ تک وہ ایک پریکٹیکل پولیٹیشن رہے اور جب قائد آزم یورپ میں جا کر دو تین سال کے لیے سیٹل ہو گئے تھے جو ہم جانتے ہیں اس زمانے میں پیچھے جو انڈیا میں سب سے زیادہ پرومیننٹ پوزیشن میں لیڈرز تھے ان میں سے ایک علامہ اقبال تھے بلکہ ایک زمانے میں وہ بھی رہا حساب کے علامہ اقبال جو ہیں وہ پورے برے صغیر کے مسلمانوں کے سپوکس پرسن تھے تو یہ ساری چیزیں دھنگ سے سامنے نہیں آئی ہیں علامہ اقبال کے بارے میں ان کا سیاسی کیریئر ان کے سیاسی نظریات جو بڑی بڑی علامہ اقبال کی بائیوگرافیز ہیں بھی ان میں وہ نظریات سنی سنائی باتوں کی وجہ سے غلط پیش کیے گئے ہیں اور جو علامہ اقبال کی اپنی سٹیٹمنٹس میں نکلے ہیں وہ کچھ اور ہیں تو یہ کتاب اس لحاظ سے بھی مختلف ہے علامہ اقبال کی پچھلی تمام بائیوگرافیز سے میری اپنی لکھی ہوئی بائیوگرافیز سمیت ان سے بھی یہ مختلف ہے جو میں نے اس سے پہلے لکھی ہے کہ اس میں میں نے کسی بھی سنی سنائی روایت کو جگہ نہیں دی ہے اس کو فٹ نوٹس میں ڈال دیا ہے اور یہ پوری کی پوری کتاب جو ہے یہ اس معلومات پر مبنی ہے جو ڈاکومنٹس میں موجود ہے اور جس کو بالکل آپ ثابت کر سکتے ہیں تو پوری کتاب یہ یہ علامہ اقبال کی پہلی بائیوگرافی ہے جو پوری کی پوری ڈاکومنٹری ایویڈنس پر بیسٹ ہے اس میں کہیں وہ چیز نہیں ہے کہ فلان سے سنا گیا ہے کہ علامہ اقبال یوں کہہ رہے تھے اور فلان سے یوں سنا گیا ہے اگر وہ چیز کہیں ہے تو یا تو فٹ نوٹس میں ہے یا اس کو ٹیکسٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ فلان شخص کا اپینین ہے یا علامہ اقبال کا اپینین نہیں ہے یہ اس شخص کا کہنا ہے کہ جی علامہ اقبال نے یہ کہا تھا یا فلان تاریخ کو وہ فلان جگہ بیٹھے ہوئے تھے علامہ اقبال نے خود کوئی ایسی بات ہمیں نہیں بتا کر وہ گئے ہیں کہ جی سو اس لحاظ سے یہ آہ 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 کہ اس میں صرف وہی چیزیں ہوں گی جن کا documented evidence موجود ہے اور کوئی بھی کتنے ہی authentic source سے کوئی روایت آ رہی ہو وہ سرے سے بیوگرافی کا حصہ نہیں بنے گی اگرچہ اس کو footnotes وغیرہ میں mention کیا جائے گا تو یہ میری کچھ کتابیں ہیں باقی کتابوں کی تفصیل آپ میری انگلیش والی ویب سائٹ پر اور اردو والی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے علامہ اقبال پر ہی اتنا زیادہ کیوں لکھا ہے کسی اور پر کیوں نہیں میرے لیے اس کا جواب بھی کافی مشکل ہوتا ہے بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں نے کسی اور پر لکھا ہوتا تب شاید یہ پوچھا جاتا کہ آپ نے اس پر کیوں لکھا علامہ اقبال پر کیوں نہیں لکھا اتفاقات ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وجہ سے ایک شخص جو ہے وہ کسی ایک شخصیت کی طرف زیادہ اس کو مٹیریل مل جاتا ہے طبیعت بن جاتی ہے مزاج بن جاتا ہے تو وہ میرے ساتھ ہوا اور ویسے میں نے اور بھی بہت سے لوگوں پر کافی کچھ لکھا ہے ابن صفی وحید مراد قائد آزم ایک بات میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کتابوں کے علاوہ اب میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی سیٹ اپ کیا ہے جہاں میں تقریباً ہر ہفتے ایک ویڈیو دس بارہ منٹ کی پندرہ بیس منٹ کی میں پیش کروں گا جس میں یہ انفرمیشن جو میں نے جمع کی ہے یہ میں شیئر کروں گا ایک پونے دو گھنٹے کی فلم ایکسپیریمنٹل فلم قائد آزم کے بارے میں میں بنا کر اپنے چینل سے وہ میں ریلیز کر چکا ہوں اور میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ فلم ضرور دیکھی جائے کیونکہ وہ قائد آزم کی بائیوگرافی کے بالکل نئے پہلو اس میں آپ کے سامنے آئیں گے جو میرے خیال میں ابھی تک ابھی تک اتنے زیادہ نہیں لوگوں کے سامنے آئے ہیں چینل کا نام ہے خرمز ڈیسک اور اس کا ایڈریس میرے خیال میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہوگا موسیقی